محمد عمر گجر جو بہت غریب ہیں جن لوگوں نے پیمنٹ لے لگائی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے عساب کتاب برابر کرے اس کے بعد میں کچھ بات کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے پوائنٹ پر کہ سکیور رینیکس کے چلنے کے چانس کتنے ہیں تو جناب یہ سن لیجئے کہ اس وقت سکیور رینیکس کے چانس چلنے کے زیرو ہو چکے ہیں ماضی میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کچھ ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا ڈھونگ اور فراد رچایا گیا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جوید خان اینڈ آسمہ گروپ کا کام ہے تو میری اپنی جو ذاتی رائے ہے وہ یہی ہے کہ جوید خان اور اینڈ آسمہ گروپ جو ہے ان کا یہ کام کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے سکیور رینیکس مکمل طور پر بند ہے اور ابھی میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی میرا دوست ایسا جو یہ دل میں امید رکھتا ہو کہ سکیور رینیکس دوبارہ بحال ہوگی تو یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ میں نے ہی سب سے پہلے خبر بریک کی تھی کہ سکیور رینیکس اپنی جگہ پر قیم ہے لیکن جن دوستوں نے سکیور رینیکس میں فنڈنگ کی تھی انہوں نے اپنی فنڈنگ بھی واپس لے لی ہے تقریباً کوئی ڈیڑھ دو سو بندہ تھا جس نے نیو انویسٹر تھے انہوں نے بھی اپنی فنڈنگ واپس لے لی تو لہذا سکیور رینیکس کے چلنے کے چانس تو بالکل ختم ہو چکے ہیں اس کے بعد موجودہ جو مجلس شورا ہے اور یہ جو بڑے لیڈر ہیں خالد فاروق صاحب اور ادھر ادھر کی یہ سارے جو لیڈر ہیں یہ اگر کہیں کہ ہم ہاتھ جوڑ ہاتھ پہوں جوڑ کے سکیور رینیکس کو بحال کر لیں گے تو یہ ناممکن ہے یہ میری سب سے بات ہوئی ہے یہ بہت کٹھن مسئلہ ہے اب سکیور رینیکس کے چلنے کے چلنے چانس نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ میرے کئی دوست ایسے ہیں جن کو یہ خبر بری لگے گی جو اس پہ تفسرہ بھی کریں گے کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں جو حقائق ہیں میرے بھائی وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے بعد آگے والی بات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ سیف صاحب اور مطلب یہ ملک نوید صاحب اور ان لوگوں کی کوشش ہے اور مدنی صاحب کی کوشش ہے جو نئے ہینڈلر ہیں ہمارے نئے سیٹ پر بیٹھے ہیں مدنی صاحب اور مجلس شورا بنی کو بھی ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ان کا بھی یہی کوشش ہے سب کی مل جولک ہے کہ یہ بینک اکاؤنٹ اوپن کروائے جائیں اور ان کے لیے جو پروسیجر چل رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے پہلے جج چینج ہو گیا اور کروایا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کروایا گیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنا خود بخود ہوا ہے ابھی جوید خان اینڈ گروپ کا دعویٰ تھا پہلے کہ ہمارا تو جج کے ساتھ بہت تعلقات ہیں اور جج ہماری بات مان رہا ہے اور ہم جو ہے نا انشاءاللہ کامیاب ہوں گے ابھی وہ بھی ان کی بھی متزاد وائسے سامنے آ رہی ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو ان کو نہیں روکا تھا اور ہم نے تو کچھ نہیں کیا سیکیور نیکس کے معاملے میں یا کسی دوسری کمپنی کے معاملے میں ہم نے تو کہا تھا کہ عوام کو اکوموڈیٹ کیا جائے لیکن ابھی وہ بھی ان کے بھی لہجے میں یہ تھوڑی سی چینجنگ آئی ہے ان کے بیانوں میں چینجنگ آئی ہے تو اس سے صافظہر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہی لوگ اس کا کار خیر میں پیچھے تھے جن لوگوں نے ہمارے مطلب چولوں کو تھنڈا کیا تو باقی رہ گئی دعا کی اور فریاد کی یہ اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی ہے ہم نے سب نے آپ نے مل کر اللہ تعالیٰ کے حضوری دعا کریں کہ اللہ کوئی راستہ نکالے سیف صاحب کے بس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ وہ آپ لوگوں کو کموڈیٹ کر سکیں نہ کسی اور لیڈر کے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور پاکستانی حکومت اور عدالتوں کے سپرد ہے آپ کا مقدمہ اور ان سے فریاد ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہمارے بینک اکاؤنٹ کھلیں اور ہر بندے کو اس کی پائی پائی ملے ابھی اس کمپنی میں یا مطلب اس طرح سے ہم کوئی انویسٹمنٹ کوئی بندہ نہیں کر سکتا جو کرے گا وہ بھی پاگل ہی ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ مطلب اس پلیٹ فارم سے آگے ہمیں کوئی ارننگ کا یا اس قسم کا مطلب کوئی امکان نظر آ رہا ہے تو آپ لوگوں سے سب سے گزارش یہی ہے دوستو کہ بھئی ہم دعا کریں نماز پڑھیں صلاح پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گرگڑا ہیں کہ ہمارے لئے کوئی راستہ نکل آئے کیونکہ یہاں پہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس جن لوگوں نے ہزاروں گناہ اس کمپنی سے کم آ لیا جو فسٹ میں آئے ہیں جنہوں نے اپنی ڈاؤن لینوں کو اور کافی لوگوں کو بڑی بڑی ٹیمیں بنائی اور جبیں بھر کے آج سیڈ پر ہیں ان کے کان پر جون تک نہیں رینگتی نہ ان کو کوئی مسئلہ بنے گا اور نہ بنا ہے پہلے کیونکہ ان کا گھر پورا ہے گھر آپ کا اور ہمارا اور ہم سب چھے لاکھ خاندان جو مظلوم جو انڈ میں آئے جن لوگوں نے مطلب ان لوگوں کو دیکھ کر پیسے انویسٹمنٹ کیے وہ لوگ آج پشتا رہے ہیں رو رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں کسی نے گھر بیچا کسی نے بینس بیچی کسی نے مال بیچا یہ سارا کچھ لگایا اور آج وہ دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی سراخ مل جائے اور وہ لوگ آرام سے سوئے ہوئے ہیں تو یہ جو لیڈر ہیں سارے ان کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں راستہ دکھانا ایک دفعہ ان سب نے متحد ہو کر سوائے جوید خان اینڈ گروپ کے ہمیں ایک راستہ دکھایا تھا سکیورینیکس کی پٹڑی پر لایا تھا لیکن وہ ان لوگوں کی وجہ سے خراب ہوئی حقائق یہ ہے میرے بھائی اس کے بعد آپ اور ہم سب یہی اپیل کر سکتے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی اللہ تعالی ہی راستہ عجوبہ کرے یا نکالے تو وہی بہتر ہوگا ادروائز مشکل ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالی آپ سب کو شادہ آباد رکھے شکریہ اللہ حافظ